آپ کو خبر دے رہے ہیں ایمکیم کے سابق راہنما سلیم شہزاد کو ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایمکیم کے راہنما سلیم شہزاد جو کی دبائی کی نیجی ائرلائن کی پرواز سے کچھ سر پہلے کراچی پہنچے تھے انہیں کراچی ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو تازہ خبر دے رہے ہیں کراچی ائرپورٹ پر سلیم شہزاد ایمکیم کے سابق رہنمائی جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ظل ہیدر سے جانتے ہیں ظل ہیدر بتا گئے گا گرفتار کر لیا گیا ہے سلیم شہزاد کو جو اس وقت کراچی ائرپورٹ پہنچے تھے ایف آئی کی کلیرنس کے بعد انہیں ایس ایس پی ملیر جو کہ یہاں پہ پہنچے ہیں انہوں نے باقاعدہ گرفتاری ان کی عمل میں لیا آگئی ہے اور انہیں گرفتار کر کے نامالوں مقام پہ منتقل کے جا رہا ہے ابھی تک پولیس کی نفری جو ہے وہ کراچی ائرپورٹ پہ موجود ہے جو ہماری بات ہوئی ہے ایس ایس پی ملیر راہ انوار سے ان کا کہنا یہ ہے کہ سنگین نویت کے مقدمات میں انہیں گرفتاری ان کی عمل میں لائی گئی ہے جس میں خاص طور پر گلشن اقبال میں جو مقدمہ سائن کیا گیا تھا جسے ہم نے 24 نیوز میں صبح کے وقت بھی ایک خبر چلائی تھی جسے انہیں مفرور قرار دیا گیا تھا اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے جس میں غیر ملکی سرگرمی میں ملسس رہنے اور ملک کے خلاف شیال انگیز تاقریب کے علاوہ جلاو گراو کا مقدمہ تھا اس مقدمے میں ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کے علاوہ سچن تھانے میں بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں ایک شہری کی جانب سے ایک فائر درج کیا گیا تھا جس میں اشتیال انگیز تاقریب اور ملک دشمن سرگرمی اور عوام کو اسٹریٹ کے خلاف شکانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا تو اس وقت میں سلیم شہزاد کی باقاعدہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آ چکتی ہے صحیح ذلعہ آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ سے اپڈیٹس لیں گے گرفتار کر لیا گیا ہے سلیم شہزاد کو بیس کے قریب سنگین مقدمات کا سامنا ہے اور یہ امکانات پہلے ہی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ سلیم شہزاد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے انہیں قانون نافذ کرنے والے دارما سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اب سے کچھ لمحے پہلے سلیم شہزاد کو کراچی ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے ایس ایس پی ملیر نے انہیں گرفتار کیا ہے جبکہ پولیس کی ایک بڑی نفری اس وقت بھی کراچی ائرپورٹ پر موجود ہے کچھ تیر پہلے ایف آئے کی ٹیم نے انہیں اپنی تحویل ملیا اور ان سے پوچھکاچ کی جا رہی تھی کچھ تیر پہلے سلیم شہزاد کے ایف آئے کی جانب سے کلیر کیا گیا کاخزاد کی جانت پرتال کے بعد انہیں ائرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن جیسے ہی وہ ائرپورٹ سے باہر آئے ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے کنٹرولر نیوز ساؤتھ ریحان حاشمی ہمارے ساتھ ریحان کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس گرفتار کر لیا گیا ہے سلیم شہزاد کو کراچی ائرپورٹ سے دیکھیں ان کی خلاف جو مقدمات مختلف مقدمات سہر میں درست سے اس کے حوالے سے ان سے پوچھ گز کی جانی تھی ابھی تک پولیس جو کہتی ہے برکہ راکت میں لیا ہے آئے ہیں انہیں بخواہ راکت کیا جائے گا یا نہیں اس کے حوالے سے لیکن ایس ایس پی ملی نے ازمائی کی تذبیق کیے کہ انہیں آسف ملیا ہے آئے جی آئے یہ بھی بتائیے گا ریحان بیس کے قریب یہ مقدمات ہیں جو کہ سنگین نویت کے بتایا جا رہے ہیں کون کون سے مقدمات شامل ہیں ان میں ہلو جی ریحان آپ سن پا رہے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کہ بیس کے قریب مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں سلیم شہزاد کو کون کون سے مقدمات شامل ہیں ان میں دیکھنے مختلف میں ایک بلدیہ فیکٹی کا ان میں ان کا نام آرہا تھا اس کے علاوہ کراچی میں جلاو گراو اور وہ جو باکستان مخالف نارے لگائے گئے تھے ان میں ان کا نام تھا سپیکر تیس سے زیادہ مقدمات ہیں جن میں ان کا نام لیا جا رہا تھا اب دیکھنا ہے کہ آیا پولیس ان کو بخصتی رفتار جیس طریقی ڈالے کی ہے نہیں ابھی تو حراسط میں لیا ہے جیسے کہ ایس ایس پی ملی نے اس بات کی تذبیق ہے اب پولیس حکام بقاعدہ اس کی اعلان کرے گی ہم کرے گی آیا پکایا ان کو بقاعدہ صور پر ان کو زرستار کیا گیا ہے یہاں ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہاں ہمیں گرفتاری سوری طرح پر بھی ڈال دی جاتی ہے ٹھیک ہے ریحان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میں دیکھنے والا کو یہ بتائیں کہ سلیم شہزاد امکم کے سابق راہنما انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اکراچی ائرپورٹ سے سلیم شہزاد کو بیس کے قریب سنگین آیت کے مقدمات کا سامنا ہے اور یہ پہلے ہی مکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ سلیم شہزاد کو کراچی پہنچنے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے اور کچھ تیر پہلے انہیں ایف آئے کی ٹیم نے تحویل میں لیا اور جانس پرتال کے بعد پوچھ گاش کے بعد انہیں ائرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی ایف آئے ٹیم کی جانب سے اور جیسے ہی وہ ائرپورٹ سے باہر آئے ہیں انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے زلے حیدر سے جانتے ہیں زلے بتائیے گا اسیس پی ملیر نے گرفتار کیا ہے کیا امکاناتیں گرفتاری ڈالی جائے گی ابھی صرف حراست میں لیا ہے جو دیکھیں کیونکہ ابھی تک جو گرفتاری کے لیے جو ٹیم آئی تھی وہ سلیم شہزاد کے امرہ کراچی ائرپورٹ پہ ہی موجود ہے ان کے ڈاکومنٹس ان کا سمان جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیے جا رہا ہے ایف آئی اے سے تمام جو ایک فرد بنتی ہے جس سے ریسیڈنگ ہوتی ہے کہ جو آیا ہے گرفتار ملزم اس کے پاس کیا کیا سمان ہے وہ تمام سمان کی ایک لیس بنتی ہے وہ تمام کی دوام لسٹے تیار کی جا رہی ہے اور ان کی گرفتاری جو ہماری بات ہوئی ہے ایس ایس پی ملیر سے ان کا کہنا یہ ہے کہ سلیم شہزاد کو گلشن اقبال کے جو فیس میں مفرور تھے جس میں جلاو گراو اور انٹی سٹیٹ سرگرمیہ تھی اس میں باقاعدہ گرفتار کرنیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے انہیں ایک کراچی ائرپورت تھانے منتقل کیے جائے گا جس کے بعد کراچی شہر کے دیگر تھانوں میں جو مقدمات قائم ہیں بلدیہ فیکٹری سمیت یا دیگر جو انٹیروجیشن ریپورٹ جو ٹارگٹ کلٹ پکڑے گئے تھے جنہوں نے اپنی دوران تفتیش انکشاف کیا تھا کہ وہ سلیم شہزاد کے کہنے میں شہرہ کراچی میں قتل و غارت دین کی کاروائیاں کرتے تھے ان تمام حوالوں سے بھی ان سے پوچھ گچ کی جائے گی ان سے تفتیش کی جائے گی تو ابھی انہیں گرفتار جو ہے ایک مقدمے میں ان کی گرفتار ہی ڈالی گئی ہے بلکہ دیگر وہ مقدمات جو کہ ایٹی سی انسانہ دہشتگردی عدالت سے جو مفرور ہیں جس کیسز میں وہ تمام کیسز کو کمپائل کیے جائے گا اور ان پر کل صبح سے عدالت میں پیش کر کے مزید ریمانڈ لگا جائے گا حضرت زلے یہ بھی بتائی گا کہ انیس سو بانوے کے آپریشن کے بعد سلیم شہزاد لندن چلے گایا تھے اس کے بعد سے آج یہ آئے سے پہلے بھی وطن واپس آئے ہوں گے تو کیا پہلے گرفتار نہیں کیا گیا انہیں یا پہلے ان پر یہ الزامات سامنے نہیں آئے تھے جو دیکھیں ان پر جو کیسز ہیں وہ نائنٹی ٹو سے پہلے کے بھی کچھ کیسز تھے نائنٹی ٹو کے بعد مفرور ہو گئے تھے اور کافی عقصے کے بعد اچانک ان کی جو ہے لندن میں ایم کی ام بانی سے ملاقات کی تصادیر اور ویڈیو سامنے آئی تھی جس کے بعد یہ لندن مقیم ہو گئے تھے کافی عقصے لندن میں رہے اور ایم کی ام کی کام میں رابطہ کمیٹی میں رہے کے کراچی کا پورا کنٹرول جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا خاص طور پر جو عسکری رنگ ہوتا تھا وہ کنٹرول جو ہے وہ سلیم شہداد لندن میں بیٹھ کے کرتے تھے جس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب انٹی سٹیٹ سرگرمیوں میں ایم کی ملابیت ہوئی اس کے بعد ان کو جو ہے پارٹی ہوجہ سے فارق کر دیا گیا تھا اور یہ روپوش ہو گئے تھے اور کافی عرصے تک یہ میڈیا کی خبروں کی زینت نہیں بنے تھے میڈیا کی خبروں میں نہیں آتے تھے اچانک دبائی میں ان کی آمد ہوتی تھی ایک پریس کانفرنس کرتے اور دبائی میں پریس کانفرنس میں انہوں نے ایم کی ام سے الہدگی کا اعلان کیا اور کہ فوراں بعد ایم کی ام نے ان کو جنگی سرگرمیوں سے اور رکنیے سے موت تلنگی کر دی گئی تھی جس کے بعد یہ کچھ عرصے دبائی میں خیام رہے جب ایم کی ام کچھ دھڑوں میں بٹی مختلف دھڑے ایم کی ام پاکستان اور پی ایس پی میں جب ڈیوائیڈ ہوئی اس کے بعد انہوں نے اچانک پاکستان آمد کا اعلان کیا کہ وہ انقریب پاکستان آئیں گے اور آج وہ پاکستان کراچی ایرکورٹ پر جیسے ہی پہنچے تو دیگر جتنے مقدمات ہیں جس میں اغوہ ورائے تعوان کے بھی ان کے مقدمات ہیں بستہ خوری کے مقدمات ہیں بلدیہ فیکسی ہے قتل اغوہ ورائے تعوان بوری بن لاشئی تمام مقدمات کا اب ان کو سامنے کرنا پڑے گئے ظلیہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ سلیم شہزاد پر سنگین نویت کے بیسے زائد مقدمات ہیں اور سلیم شہزاد کو گرفتار کر دیا گیا ہے دوبائی سے ایک نیجی پرواز کے ذریعے وہ کراچی پہنچے ہیں کچھ دیر پہلے اور انہیں پولیس کی بھاری نفری نے گرفتار کیا ہے ایس ایس پی ملیر نے ان کے انہیں گرفتار کیا ہے ابھی حراست میں لیا گیا ہے یہ دیکھنا باقی ہے کہ گرفتاری ڈالی جائے گی یا نہیں آپ کو بتائیں کہ کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں سلیم شہزاد کراچی ائرپورٹ پر اور فائی کے ٹیم نے انہیں اپنی تحویل میں لیا ان سے پوچھکاش کی گئی اور ان کے کاخصات کی جانس پرطال کی گئی جس کے بعد انہیں ائرپورٹ سے باہر جاننے کی اجازت دی گئی تھی ریحان ہاشمی کنٹرولر نیو ساؤتھ ہمارے ساتھ ہے ریحان گرفتار تو کر لیا گیا ہے اور ان سے پوچھکاش بھی کی جائے گی پہلے بھی امکانہ ظاہر کیے جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے اور اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بقیدہ ان کو گرفتار کر لیا ہے اب ان کے جو مقدمات ہیں ان کے جو وقلہ ہیں وہ ان کی ٹیم پہنچی تھی ان کے حوالے سے ان کی باتتیت ہوگی لیکن اب ایس ایس پی جو ملیز ہے راؤن مار ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف تیلیس مقدمات ہیں اس میں سے ابھی انتظائی طور پر ان کے دو مقدمات گرفتاری ڈالی جائے گی اور اس کے بعد دیگر مقدمات کی بھی دانش پر تعلقی جائے گی کہ کتنے کیشوں میں یہ مفرور ہیں کتنے کیشوں میں انہیں عدالت میں اشتہاری قرار دے رکھا ہے کیونکہ چار سے زائد مقدمات جیسے کر دی عدالت میں زیر سماعت ہیں تبکہ دیگر مقدمات میں بھی ان کو مطلوب ہیں نہیں وہ تمام ریکارڈ ابھی ایس 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 ملیز نے اس کی سانبین شروع کر دی ہے اور انویسکیشن کے ٹیم ہیں ان کے حوالے بقائدہ ان کو کیا جائے گا تاکہ ان کو فوریس اور پر عدالت سے ان کا ریمانٹ لیا جائے اور ان سے تحقیقات کی جائیں کہ تمام پوچھ کر دی جائے گی کہ مقدمات میں ان کا نام کیسے آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے کراچی میں جلا ہو گی رہا اور جو کس طرح موز میں شامل تھے ابھی تھوڑے در بعد انہیں تھانے متقل کیا جائے گا ان کا تمام سامان ان کا پاسپورٹ اور بھی کا چیزن سے ضبط کی جارہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے دیکھنے والوں کے بتائیں کہ سلیم شہزاد امکیم کے سابق راہنما کچھ تیر پہلے پہنچے دبائی سے کراچی پہنچے ہیں اور امکانہ ظاہر کیا جا رہے تھے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ظل حیدر ہمارے ساتھ ہیں ظل بتائے گا گرفتار کیا جا چکا ہے اس اس پی ملی نے گرفتار کیا ہے سلیم شہزاد کو کیا امکانہ ظاہر کیا جا رہے ہیں انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا بلکل ان کی جو ٹیم تھی جو لایٹ کی ٹیم تھی وہ بھی یہاں پہ پہنچی تھی لیکن ان کو ابھی کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے ابھی تک وہ ایکورٹ کے اندری موجود ہیں کیونکہ مین گیٹ سے ان کو نہیں لائے جائے گا کیونکہ یہ لایٹ ہے کہ جب بھی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو مختلف دروازے ہیں کراچی ایکورٹ کے جہاں سے ان کو لے کی جائے جائے گا یہاں تک سے کچھ بختر بنگاری موجود نہیں ہے جس میں ان کو بٹھا کے منتقل کیا جائے لیکن جو ہماری بات ہو رہی ہے جو گرفتاری کرنے ٹیم پہنچی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بغیرہ گرفتاری عمل میں آ چکی ہے لیکن کچھ کالونی کاروائییں ہوتی ہیں جب ایکورٹ سے کسی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ کالونی تقاضی پورے کرنے کے بعد انہیں اٹھانے میں منتقل کیا جائے گا جی جیسے کہ آپ ائرپورٹ پہ موجود ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا کہ کوئی سیاسی کار کون سیاسی جماعت کا رہنما یا سلیم شہزاد کہلے خانہ میں سے بھی کوئی انہیں رسیب کرنا نہیں آیا تھا تو کیا پولیس موجود تھی اس وقت ائرپورٹ کے ہاتھے میں ائرپورٹ کے باہر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی بھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر ہے جی دیکھیں کہ کوئی رہنما جو موجود یہاں پہ نہیں تھا نہ ہی ان کے کوئی رشتہ داروں میں سے موجود تھا نہ ہی دوست احباب میں سے کوئی شخص یہاں پہ موجود تھا اتدائی طور پر پولیس کی نفری بھی یہاں پہ نہیں تھی لیکن جیسے یہ ایفائی نے انہیں کلیر کیا ہے تو پولیس کی نفری یہاں پہ پہنچی ہے لیکن ابھی تک جو ہے پولیس اندر نہیں گئی ہے لیکن جو کچھ افتران ہیں جنہوں نے گرفتاری ان کی ڈالنی ہے یہاں پہ جو ہماری باتیز میں کہنا ہے کہ وہ خود بھی کراچی ائرکورد پر موجود ہے لیکن اب تک ان کو باہر لے کے نہیں آئے تمام کاغذی کاروائی ہیں جو ہے وہ مکمل کی جاری ہے اس وقت ضرقار یقینن ضرور ہوگا کیونکہ جس کے پاس مقصائے گا ان کو ملتقل کر جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ انہیں فیلال کس مقصمین ان کی گرفتاری عمل لائے گئی ہے جس کے پاس وزید دیگر مقصمات ہیں جو کہ شہر کے مختلف تھانوں میں انویسٹیکیشن میں چل رہے ہیں جہشتگردی عدالت میں چل رہے ہیں وہ تمام کی تمام جمع کی جائیں گے وہ اس بارے میں ان سے تفتیج بھی کی جائے گی اس کے علاوہ جو تارگٹ کلیرز جو ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف تھانوں میں پولیس رینجرز اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائی کے بعد گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کے بعد اس حوالے سے بھی ان سے پوجھ گچ کی جائے گی اس وقت ایک ٹیم ہے جو کے اندر جا رہی ہے جہاں پہ سلیم شہزاد کی گرفتاری جیسے دیگہ پہ ہوئی ہے تو ممکن ہے کچھ شیئر کے بعد جو ان کو فوری طور پر باہر لائے جائے جی انتظر زلے یہ بھی اطلاعات تھی کہ جب ایف آئی نے کلیر کر دیا سلیم شہزاد کو تو وہ کافی دیر تک فون پر بیزی رہے تو کیا کسی سیاسی جماعت کے رہنماء سے ان کا رابطہ ہوا ہے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس جی بلکل میں ایک خبر آپ کو حضرت دوں کہ بکتر بن گاڑی جنہیں وہ اس وقت یہاں پہ آئی ہے جسے سلیم شہزاد کو لائے جائے گا اگر میں ویڈیو پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں اسکائب پہ تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بکتر بن گاڑی جنہیں یہاں پہ پہنچ چکی ہے اور راہ انوار جنہیں وہ کتھ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں زلیہ آپ ہمارے ساتھ رہی ہے اپنے دیکھنے والوں کو بتائے گا سلیم شہزاد کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے لیکن ابھی ائرپورٹ کے ہاتھ ایسے باہر نہیں لائے گیا ہے انہیں کافزی اور قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے یہاں پر ایس ایس پی ملیر اور پولیس کی بڑی تعداد میں نفری ہاں موجود ہے جنہوں نے انہیں حراست میں لیا ہے گریفتار کیا ہے سلیم شہزاد کو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سلیم شہزاد کو سنگی نویت کے بیس سے زائد مقدمات ہیں ان پر مختلف تھانوں میں اور یہ امکانات پہلے سے ہی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ سلیم شہزاد کو حراست میں لیا جا سکتا ہے انہیں گریفتار کیا جا سکتا ہے کچھ طرح پہلے ایف آئی کی ٹیم نے انہیں تحویل میں لیا اور ان سے پوسکاش کی گئی ان کے کاغذات کی جانس پرتال کی گئی جیسے ہی ایف آئی نے انہیں کلیرنس دی اور انہیں ائرپورٹ سے بار جانے کی اجازت دی تو پولیس نے بھی انہیں حراست میں لے لیا ہے کسی سیاسی جماعت کا کوئی رہنما کارکون یا ان کے اہلے خانہ میں سے کوئی بھی اس وقت ائرپورٹ پر موجود نہیں ہے انہیں رسیب کرنے کے لیے ریحان حاشمی کنٹرولر نیو ساؤتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں ریحان ایسی کوئی تلات ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے کسی رہنما سے رابطہ ہوا ہو سلیم شہزاد کا یا کوئی سیاسی جماعت کا رہنما جو کہ انہیں آپ پر لینے کیلئے آیا ہو جیسے کہ انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے ریحان آج مجھ سے رابطہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ سلیم شہزاد پر سنگین آیت کے بیس سے زائد مقدمات ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ریڈی فور نیوز نے یہ خبر پہلے ہی اپنے ناصرین کو دی تھی کہ امکانات ہیں کہ سلیم شہزاد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور کچھ تیر پہلے سلیم شہزاد جو کیم کیم کے سابق رہنما ہے وہ ایک نیجی ارائن کی پرواز ای کے چھے سفر سفر کے زرگے کراچی ائرپورٹ پہنچے اور انہیں اپنی تحویل میں لیا ایف آئیے کی ٹیم نے ان سے پوچھکاش کی ان کی کاکسات کی جانچ پرطال کی اور انہیں ائرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت گئی جو ہی انہیں اجازت دی گئی اور انہیں پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود تھی اور ایس ایس پی ملیر نے انہیں گرفتار کیا ہے اس وقت ائرپورٹ سے باہر نہیں لیا گیا ہے سلیم شہزاد کو ابھی کاغذ اور کانونی کاروائی پولیس ائرپورٹ پر مکمل کرنے کی ہے اور کانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد انہیں مزید تفتیش کے لیے مزید نشکات کے لیے پولیس انہیں اپنے ساتھ لے جائے گی آپ کو بتائیں کہ 1992 کے آپریشن کے بعد لندن چلے گئے تھے سلیم شہزاد اور مختلف مقدمات اور الزامات کا سامنا ہے انہیں جس میں بلدیا فیکٹری کراچی میں جلاو گھراؤ پاکستان مخالف نارے اور اس طرح کے اور بھی سنگین کیسز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سلیم شہزاد کو بیس کے قریب مقدمات ہیں جو کہ سلیم شہزاد جن میں مطلوب تھے جن میں ان کو منشن کیا گیا تھا نامزد کیا گیا تھا اور سلیم شہزاد کو اب یہ اطلاعات ہیں سلیم شہزاد کو